اسلام علیکم غائز میں ہوں عمران اور آج کی ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں جیسے لگاتار پچھلے کئی دن سے مجھے کالز آ رہے ہیں میسیجز آ رہے ہیں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ نوچندی جمرات جون میں کب ہوگی اور کیا کس طریقے سے ماحول رہے گا تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں جیسے کہ آج ویڈنیسڈے کا دن ہے بدوار کا دن ہے اور آج ایک تاریخ ہو چکی ہے اور ابھی شام کو جو ہے سات بجے کے بعد ایک تاریخ چاند کی ہو جائے گی اور کل جو تھیزدے ہیں یعنی کہ جمرات ہیں تو یہ نوچندی جمرات ہوگی کل جو آنے والی جمرات ہے وہ نوچندی جمرات ہے جتنے بھی لوگ آنا چاہتے ہیں دربار میں وہ آ سکتے ہیں ماحول اللہ کے کرمشد صابر پاک کی دعاوں سے ماحول بالکل صحیح ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ پر جو نوچندی کے لوگ پہلے آنے والے ہیں وہ آ چکے ہیں اور دربار میں ماحول بھی خوب اچھا ہے اور بھیڑ جو ہے بڑھنے لگی ہے یہ آپ کو سامنے ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہوگا کہ لگاتار بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے اور کل نوچندی جمرات ہے تو کل پوری طریقے سے جتنے بھی گراؤنڈ ہے وہ سارے فل ہو جائیں گے اور جتنے بھی ظاہرین آنا چاہتے ہیں جو ہر مہینے نوچندی جمرات کو حضور صابر پاک کی بارگاہ میں حاضری لگانے کے لیے آتے ہیں تو وہ کل یعنی کہ دو جون کو جو ہے نوچندی جمرات ہوگی تو آپ جتنے بھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کل کرتے ہیں ان سب کا سوال کا جواب میں اس ویڈیو کے ذریعے دے رہا ہوں نوچندی جمرات میں اور کیا خاص ہوتا ہے اور کیا کیا اس کی خاصیت ہوتی ہے اس کے لیے میں نے جو ہے ایک ویڈیو پہلے بنا رکھئے جو میں ڈسکریپسن میں اس کا لنک دے دوں گا تو آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تینکیو